اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے دونوں جہانوں کی بلائیاں اتا فرمائے خوشیاں اتا فرمائے ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے جہاں تک یونان ویزا کے تعلق ہے اس سے ریلیٹڈ ویڈیو لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی آپ سب کے لئے آسانی والے معاملات فرما دے اور جہاں کہیں بھی آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں آپ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے جو بھی مسائل ہیں اللہ پاک ان میں آسانیہ پیدا فرما دے اور آپ کو ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے آپ بہت لوگوں نے یہ بتایا کہ آپ ہمیں انٹرویو سے ریلیٹڈ دوبارہ ویڈیو بتائیں اور اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں تو انٹرویو گریز امبیسی ورک ویزے کے انٹرویو سے ریلیٹڈ چند معلومات دے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گریز سے آپ کا ویزا آ گیا آپ نے اپوائنٹ بک کر لی اپوائنٹ بک کرنے کے بعد آپ نے جس دن آپ کی اپوائنٹ منٹ ہے اس سے ایک ہفتہ پہلے آپ نے میڈیکل کروا لیا میڈیکل رپورٹ آپ نے لیبارٹری سے لی اور آپ امبیسی کی طرف ٹریول کیا امبیسی میں جس اس دن کی آپ کی اپوائنٹ منٹ ہوگی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو گیارہ بجے کا ٹائم ہے تو آپ گیارہ بجے جائیں اس دن جس دن آپ کی اپوائنٹ منٹ ہے کسی وقت بھی امبیسی میں داخل ہو سکتے ہیں اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے بعض بندوں کی اپوائنٹ منٹ صبح صبح ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یار میڈیکل رپورٹ تھوڑی سی لیٹ ملے گی میرا کیا بنے گا تو کچھ نہیں ہوگا آپ لیٹ بھی جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جس دن کی آپ کی اپوائنٹ منٹ ہے اس دن آپ جا سکتے ہیں امبیسی کے اندر آپ داخل ہوں گے تو آپ سے سب سے پہلی جو چیز ہوگی وہ ہوگی کہ آپ کا ویزا کونسی کیٹاگری کا ہے جس کیٹاگری کا آپ کا ویزا ہوگا اس کے حساب سے آپ سے ویزا فیس لی ہی جائے گی چاہے وہ سیونٹی فائیو یورو ہوں گے یا ون ایٹی یہ دو فیسے ہیں یہ آپ سے لی جائیں گی ایک جس ٹائپ کا آپ کا ویزا ہوگا ایک ہی فیس یعنی لی جائے گی لیکن جس کیٹاگری کا آپ کا ویزا ہوگا اس کیٹاگری کی فیس آپ سے لے لی جائے گی آپ انتظار کریں گے باری آنے پر آپ کو انٹریو کے لیے بلایا جائے گا اردو میں آپ کا انٹریو ہوگا وہ افراد جو یہاں یونان میں پہلے رہ چکے ہیں وہ گریکی زبان میں بھی اگر انٹریو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے گورے کو ڈائریکٹلی اپنی بات ایکسپلین کر سکے لیکن اگر آپ کو اسی طرح کی آتی ہے بس جس طرح ہوای فیر مارتے ہیں تو پھر نہ کریں پھر یہ ہے کہ آپ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے اس لیے اردو زبان میں آپ نے انٹریو دینا ہے اور انٹریو دینے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ گھر میں کچھ اردو زبان میں اپنی پریکٹس کر لیں تاکہ انٹریو میں آپ کو نکانی کا سامنا نہ کرنا پڑے سب سے پہلا پوچھے جانا والا سوال ہے کہ آپ کا نام کیا ہے آپ نے اپنا نام بتانا ہے آپ کو اپنی ڈیٹ آف برت جس جگہ سے آپ آئے ہیں اس جگہ ان تمام چیزوں کے نام یاد ہونے چاہیے اور کوشش کریں کہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ چیزیں یاد ہونے چاہیے اردو میں یاد ہونے چاہیے وہاں پزل نہ ہوں آپ سوچ میں نہ پڑ جائیں ہمارے کیونکہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ ہم اپنی ڈیٹ آف برت یاد رکھیں اگر وہ آپ کو اپنی آپ کی ڈیٹ آف برت پوچھتے ہیں تو آپ سوچ میں نہ پڑ جائیں وہ پتہ نہیں کون سی تھی بیاسی تھی چراسی تھی چھاسی تھی سنوار تھا منگل تھا تیرہ تھی چودہ تھی تو یہ ساری چیزیں آپ کو زبانی اس طرح یاد ہونی چاہیے تاکہ آپ وہاں کنفیوز نہ ہوں اب نیکسٹ ٹاپک انہوں نے کرنا ہے اور وہ جو انٹرویو ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ہوتا ہے آپ کے ورک کنٹریکٹ کے اوپر جو کنٹریکٹ یونان سے آپ کا گیا ہوتا ہے وہ فائل بالکل ان کے سامنے ہوتی ہے اسی سے انہوں نے پوچھنا ہے کہ آپ کے مالک کا نام کیا ہے مالک مرد ہے یا عورت ہے اس چیز کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے اس کے بعد اگلا سوال ہوگا کہ آپ نے کس جگہ جانا ہے تو آپ نے بتانا ہے جس جگہ پہ آپ نے جانا ہے اس جگہ کا آپ کو اچھی مکمل طریقے سے ڈیٹیل کا پتہ ہونا چاہیے اگلا سوال آ جائے گا کہ آپ کا کام کیا ہے جس کام آپ کا ویزا ہے اس کے معربی میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے لازٹ ایام میں جب انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا کسی نے کہا کہ ہمارا ٹیماتر کے سیزن کا ویزا ہے کسی نے کہا کہ ہمارا فلان کام کا ہے تو وہ انہوں نے کام کی ڈیٹیل بھی پوچھی تو یہ بہتر ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیماتر کی کاشت یونان میں کیسے ہوتی ہے انگور ہے تو انگور کی کاشت کیسے ہوتی ہے یعنی کہ جس کیٹاگری کا آپ کا ویزا ہے اس میں یونان میں اس کے اوپر کس طرح ورک ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے ایک کامن کویسچن وہ کریں گے کہ آپ کا ویزا کس نے بیجا یہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں بہت سے لوگ یہاں یونان سے ویزا بیجتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں اور اپنے وہ جو انٹرویو دینے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میرا نام نہ وہاں لے دینا بھائی جس کا کوئی نام نہیں کوئی لینے دیتا وہ ہمارا نام لے دے کہ ہم نے بیجے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کونسا دو نمبر کام ہے جب لیگل پروسس ہے تو پھر ڈرنے والی کونسی بات ہے جس نے ویزا بیجا ہے یا آپ کا قزن ہے جو بھی آپ مناسب سمجھے وہاں آپ بتا سکتے ہیں سیکنڈ اس کے اقلاق کوئسچن ہوگا کہ جس نے آپ کا ویزا بیجا ہے وہ لیگل ہے یا ان لیگل ہے تو یقیناً یہ آپ پہ ڈیپین کرے گا کہ وہ اپنے ان کو کیا جواب دینا ہے ان لیگل بندے کے پاس آپ بتائیں گے تو اس میں تھوڑی سی پرابلم آ سکتی ہے یقیناً آپ بتائیں گے کہ وہ لیگل ہیں اور ان کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے وہاں پہ اور وہ لیگل ہی گئے تھے اس پراسس کے تحت اور جہاں آگے وہ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کی سیلری کتنی ہے آپ کے جو ہے ہفتے میں کتنے دن آپ نے کام کرنا ہے کتنے گھنٹے کام کرنا ہے ٹوٹلی یہ تمام انفرمیشن ہے آپ کے جو یہاں پہ کنٹریکٹ لیٹر ہے اس کے اوپر لکھی ہوگی تو وہاں سے آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے دیکھیں دہاری جو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی کتنی یومیاں اجرت ہے تو آپ وہاں پہ تکہ نہیں لگائیں گے اور اس میں جو آپ کے ورک پرمٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہے وہ آپ بتائیں گے اس کے بعد وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا ورک پرمٹ کس کیٹیگری کا ہے اگر آپ کا ورک پرمٹ ذرائط کا ہے تو آپ ذرائط کا بتا دیں اگر آپ کا ورک پرمٹ پولٹری کا ہے تو پولٹری کا بتا دیں اگر ہوتل کا ہے تو ہوتل کا بتائیں اور اوپر اس کے یہ بھی لکھا ہوگا کہ نومہ کا ویزہ ہے یا ایک سال کا ہے نیکسٹ کوسچن وہ آپ سے کریں گے کہ اگر آپ کا مالک وہاں آپ کو کہتا ہے کہ آگے رکیں تو آپ رکیں گے یا واپس آ جائیں گے تو اس میں اگر لیگل طور پر آپ کا مالک آپ کو رہاں رکنے کے لیے کہتا ہے اور جو بھی وہ معلومات کہتا ہے وہ یونانی قوانین کے اگر اینج ضوابط کے مطابق ہیں آپ کا ساتھ نیا کنٹریکٹ کرتا ہے یونان حکومت کے قوانین کے مطابق تو پھر رکنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے آگے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو انٹرویو آپ کا ویزہ نہ دیں تو آپ کیا کریں گے تو وہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں کیوں کہ کام کی تلاش میں ہوں اور میرے مالک کو بھی بندے کی ضرورت ہے تو ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے تو آپ مجھے میرے ڈاکومٹس بھی اوریجنل ہیں اور میں بالکل لیگل طریقے سے کام کرنا چاہتا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ مجھے ویزہ دیں گے یہ سوال بھی وہ پوچھ سکتے ہیں اور یہ سوال بھی وہ پوچھ سکتے ہیں آپ وہاں جائیں گے تو آپ مالک سے کس زبان میں بات کریں گے آپ کو تو زبان آتی نہیں ہے تو اس میں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ میں زبان سیکھ بھی رہا ہوں اور میرے مالک اور میرے درمیان جو ٹرانسلیٹر ہے جو وہ قزن یا چاچو مامو تایا جس نے بھی یہ ویزہ بیجا ہے وہ اسی مالک کے پاس کام کرتے ہیں اور وہ ہماری ہیلپ کریں گے اس معاملے میں جب تک کہ میں زبان سیکھ نہ لوں اس کے بعد وہ یہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نماز وغیرہ آپ کیوں کہ مسلمان ہیں اور مسلمان عبادت کرتے ہیں آپ کہاں عبادت کریں گے تو آپ یہ بھی بتائیں گے کہ جس مالک کے پاس میں جا رہا ہوں اس سے پاس پہلے بھی مسلمان کام کرتے ہیں اور انہوں نے نماز کے لئے مخصوص جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں پہ ہم نماز ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کام سے ریلیٹڈ وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور یہ بھی پوچھیں گے کہ پاکستان میں آپ کیا کرتے ہیں آپ کا ویزا ہے اسی سے ریلیٹڈ اگر آپ آپ پاکستان کا کام بتائیں گے تو ویزا ملنے کے چاند سے زیادہ ہوں گے اور اس کام کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑی بہت معلومات ہونی چاہیے اور یا وہ کام جس کا آپ کا ویزا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو یونان کے قوانین کے مطابق بھی معلومات ہونی چاہیے اور تیسرا یہ ہے کہ آپ میں تھوڑی سی جو ہے کانفیڈنس ہونا چاہیے یہ ذہن میں ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ میرا ویزا پتہ نہیں لگے گا کہ نہیں لگے گا اور بعض وہ افراد جو کہتے ہیں کہ ہم نے ڈن بیس پہ کسی جنٹ سے بات کی ہوئی ہے ہمارے پیسے دے کے ویزا لگنا ہے اور وہ انٹرویو کو بالکل نارمل لیتے ہیں ان کو بھی چاہے آپ نے پیسے لیے ہیں چاہے آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے امتحان آپ کا ہو رہا ہے ریزلٹ آپ کا آنا ہے نہ کہ اس جنٹ کا جو آپ نے کیا ہوا ہے تو اس لیے آپ بھی اپنے انٹرویو کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ اعتماد کے ساتھ صحیح سوالات کے جوابات دیں گے تو ویزا لگے گا ورنہ ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا تو یہ چند سوالات تھے جو آپ کی حدمت میں پیش کیے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی نیا کوئیسٹن آتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور جو افضلات جن کا بھی جو ہے انٹرویو ہو چکا ہے اور وہ ان کے پاس سے کوئی ارلیدہ سوال پوچھا گیا تو وہ بھی ضرور بتائیں تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں ہو سکتا ہے آپ کے بتانے سے ہمارے کہنے سے یا کسی اور کے بتانے سے کسی کے مستقبل روشن ہو جائے تو اس لیے اچھے کی امید کے ساتھ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی امید کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ عزوجل اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور جس ساتھی کو معلومات ملے گی اس کا بھی فائدہ ہوگا اللہ عزوجل آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے وظیفہ ضرور کریں یا رحمان و آغیسنی یا مصبب الاسباب دونوں وظیفے جو ہے انٹرویو والے دن بھی کریں اور میڈیکل والے دن بھی کریں اور جب تک آپ کا ویزا نہیں لگ جاتا اس وظیفے کو جاری رکھیں اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کریں صدقہ و حیرات کریں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اللہ عزوجل آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا انشاءاللہ عزوجل اپنا دیروں یاد رکھئے گا اپنی دعاوں میں ہو سکے تو ہمیں بھی یاد رکھئے گا جزاک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ